اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشر ویلکم تو مای یوٹیب چینل مبشر میں تو جو آج ہم چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اڈوپ پریمیر پرو ٹو 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 ٹن میں ایک نیا فیچروں نے اپ ڈیٹ کیا اس کا نام ہے آٹو فریم آٹو ری فریم سیکونس ٹھیک ہے جی اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ٹک ٹو ٹو پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں انسٹا گرام سٹوری بھی اسے کہا جاتا ہے اور آج کل وہ فیس بک پے بھی کافی لوگ یوز کر رہے ہیں records اور ملکر صوت چونکہ میں دین سے ریلیٹریٹس میں زیادہ ویڈیوز بنانا علی کرنا سکھاؤں گا تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کئی لوگوں کے جس طرح اگر آپ کہہ لیں داپ یہ سلامی ایک بہت بڑی جماعت ہے ان کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو اوپر انہوں نے اپنا ٹائٹل دیا ہوتا ہے جس بھی موضوع پر ٹاپک پر ہوتی ہے اور نیچے وہ ایک ریکٹینگل کی شیب میں انہوں نے ایک ویڈیوز بنائی ہوتی ہے کہ وہ الگ ہی سیٹمنٹس ہوتا ہے یا موبائل کی ورٹیکلی سائز میں انہوں نے ویڈیوز کو بنایا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو ہے آٹو ری فریم سوفٹر جو آڈو پری میر پرو میں نیو فیچر ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس پر ٹائم نہیں ضائع کرنا پڑے گا مینول نہیں بنانا پڑے گا آپ کی جو ویڈیو ہے آپ نے صرف اس میں ایکسپورٹ کرنی ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ کے کریکٹر کو یہ ایٹومیٹکلی ہی فوکس کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا کریکٹر موو بھی کرتا ہے جو بھی آپ جس بھی ویڈیو کو بنا رہے ہیں وہ سونگ کا پرموشن ہے یا کسی کمپنی کی ایٹوٹائزمنٹ ہے اگر آپ اس کے اندر جو اس کا کریکٹر اگر وہ اس میں موو بھی کرتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی اسے فوکس کرے گا تو اب ہم چلتے ہیں پی سی کی سکرین پر اور سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے نیا سوفٹر جی بسم اللہ ارخ مارنگ ہم اس وقت اپنے پی سی کی سکرین پر آ چکے ہیں تو جن کے پاس اڈوپپریمی پرو ٹو 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 ٹونٹین ہے وہ اسے اون کر لیں میں بھی اس وقت اون کر رہا ہوں تو یہ جتنی دیر اون ہو رہا ہے اتنی دیر میں آپ سے ایک بات کرتا جاؤں کہ اس کے بارے میں اس کو میں مینولی بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی نیکس ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گا اگر آپ نے انسٹاگرام کی سٹوری بنانی ہے یا دینی اصلاح سے موضوع یا بالکل ویسی چیزیں جو لوگ بناتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں تو میرے کئی دوست پوچھتے ہیں کس طرح کی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں سمجھا دیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں مینولی بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور ضروری نہیں ہے کہ یہ دو پریمیر پرو ٹو سارم ٹوئنٹین میں ہی بھلے یہ ایٹین نائنٹین سیونٹین ففٹین یہ سب میں بان جاتی ہے لیکن ان میں یہ فرق ہے کہ آپ کو یہ مینولی ہی کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ جو آپشن دیا ہے بہت زبردست اپڈیٹ کی ہے کہ آپ کو مینولی نہیں کرنا پڑتا ایک ہی کلک پر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو اس وقت چلتے ہیں ہم اپنے دوبارہ پی سی پر اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر نیو پروجیکٹ کا اپڈیٹ ہے آپ نیو کر دیں جو بھی اس کا آپ نے اپنی فورمٹ رکھی ہویا وہ اپنی مرضی سے آپ اس کی فورمٹ کو رکھ سکتے ہیں اکے کرتے ہیں تو اکے کرنے کے ساتھ ہی یہاں پر اب آپ کے پاس آپ کا اڈوب پری میر پرو ٹو تھاؤزن ٹونٹین اون ہو چکا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ اپنی کوئی بھی فائل کو امپورٹ کر لیں جس کو بھی آپ نے کرنا ہے میں نے شاید پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ ڈریک اینڈ ڈروپ کرنا چاہے ہیں ورنہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا فائل منی کھول دے گا جدھر سے بھی جو کچھ بھی اس میں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ اسے ایزیلی امپورٹ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ جو میرا کلپ ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے کلپ کو تو آپ سورس ونڈو میں سے اون کر کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی اس کے بعد جو ہمارا مین ٹوپک ہے کہ آٹو فریم آپشن جو ہے اس میں ریک سیکونس کا آپشن ہے وہ کیسے اس پر اپلائے ہوگا آپ نے ایدھر سے ویڈیو پکڑنا ہے اور ٹائم لائن پر ڈریک ڈڈروپ کر دینا جس طرح ہی ڈریک ڈڈروپ کریں گے یہاں آپ کے پاس ایک آٹومیٹکلی نیو سیکونس بنا دے گا یہ دیکھیں یہاں پر ایک آٹومیٹکلی نیو سیکونس بنا دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب یہاں پر آپ کے پاس سیکونس بان چکا ہے چونکہ میری جو ویڈیو ہے یہ تقریباً ٹوانٹی تھری منٹس کی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کافی زیادہ تو میں نے ویڈیو چھوٹی کرنی ہے اور آپ کو صرف سمجھانا ہے اس نیو اپڈیٹ کا مقصد کام کہ وہ کیا کرتا ہے تو میں یہاں سے کٹ کر رہا ہوں ویڈیو کو اگر تو آپ کو شوٹ کٹ کیز آتی ہے تو کنٹرول کے کریں گے تو بھی یہ ویڈیو کٹ دے گا اگر نہیں آتی تو آپ بیک کریں اور یہاں سے ریزر ٹول سی کیا بٹن دبائیں گے کی بورڈ سے تو بھی یہ انہوں جگہ دراصل میرا آج کی بورڈ دوسرے پی سی پہ میں کام کر رہا ہوں تو وہ میرا جو کی بورڈ کا وہ پینل تھا وہ آف ہے آن نہیں ہے تو آپ سی کا بٹن بھی پریس کر دیں گے ریزر ٹول یہاں سے سیلیکٹ کر لیں جہاں سے کٹ لگانا ہے کٹ لگا لیں اور اپنی ویڈیو کو یہاں باقی کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اچھا جی یہاں پر جو آپ کے پاس ایک نیو سیکنس بنا تھا آپ نے اس کے اوپر جانے اور رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایک آٹو ری فریم سیکنس کا آپشن آرہا ہے جو کہ اڈوب پریمیر پرو ٹو ٹولن ٹونٹین کے اندر انہوں نے نہیں اپ ڈیٹ کی ہے تو آپ اسے اوپن کر لیں جس طرح ہی اوکے کریں گے یہاں پر آپ کے پاس آٹو ری فریم سیکنس سیکنس نیم اور موشن پری سیٹس اور ریزولیشن یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھے گا ٹھیک ہے جی آپ نے کہا کرنا ہے مین جو آپ کی چیز ہے یہ آپ کے سیکنس کا نام ہے اگر آپ اپنے سیکنس کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی میں وقتی طور پر نیو کر دیتا ہوں اسے بالکل نیو یہاں پر سیکنس نیو ٹھیک ہے نیو سیکنس ٹھیک ہے جی میں نے اس کا نام چینج کر دی یہ اس کے نام چینج کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس نیچے شیپز آ رہے ہیں ورٹیکلی ہوریزونٹلی اور یہ شیپز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ون با ون میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتا جاتا ہوں ٹھیک ہے ون پوائنٹ ون جو ہے جس طرح آپ اسے کریٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی جو ویڈیو ہے یہاں پر اس نے آرٹومیٹکلی ایک بوکس میں ایک ریکٹینگل بنا دیا اس میں ٹھیک ہے آپ کا ایک بوکس بنا دیا اس نے تو اکثر آپ نے دیکھا ہو اسلامیک ویڈیو کہ یہاں پر اوپر انہوں نے ٹائٹل لکھا ہوتا نیچے ویڈیو چال رہی ہوتی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ جو میانوالی آپ کو سکھاؤں گا تو اس میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کس طرح ہوگا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے گا سٹیپلائزیشن ہونے میں تو انیلائز ہونے میں تو یہاں پر آپ نے چلے جانا ہے ٹائم دیکھنے کے لیے کتنا ٹائم لے گا تو یہاں ایفیکٹ کنٹرول ایفیکٹ ویڈیو کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایفیکٹ کنٹرولرز میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اس کا جو بتاتا جائے گا کتنے فریم کرتی ہیں اور کتنے پرسنٹ ہو چکا ہے ٹونٹی سیون پرسنٹ یہاں پر ہو چکا ہے میری ویڈیو اس میں انیلائزنگ ہو چکی ہے اور باقی بھی تھوڑے درکت ہوگی تو آپ کو پتہ لگ دے گا کیا چیز ہے اچھا اس کے اندر یہ ایک بینیفٹ نیا ہے کہ جب آپ اس چیز کو مینولی بناتے ہیں تو آپ اپنے کریکٹر کو خود فوکس کرواتے ہیں اس بوکس کے اندر اس ریزولیشن کے اندر ٹھیک ہے جی لیکن اس فیچر کا جو ٹونٹین کے اندر میں نے رکھا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے کریکٹر کو جو آپ کا کریکٹر ہے اسے آٹومیٹکلی خود ہی خود ہی اسے فوکس کرے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کی ویڈیو آگے پیچھے ہو رہی ہے شیک کر رہی ہے تو یہ آٹومیٹکلی دوبارہ آپ کے کریکٹر کو فوکس کر لے گا ٹھیک ہے جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر جب آپ موشنز میں آجاتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کی فریم ایڈ کرتے ہیں تو اسی طرح یہاں کی فریم ایڈ کر دے گا اور آپ کی پوری ویڈیو کو انیلائز کرنے کے بعد یہاں جب کی فریم ایڈ ہو جائیں گے تو آپ کا کریکٹر جیدر مرضی موو کرے یہ آٹومیٹکلی اسے پک کر لے گا ٹھیک ہے جی تو ابھی ایٹی سیون پرشنٹ ہو چکا ہے تو تھوڑا سا نائنٹین ہو چکا ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو جس طرح یہ انیلائز ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح بند ہے انشاءاللہ جو میری نیکس ویڈیوز ہوئے رہا ہوں گی وہ اسی کے مطلق ہوں گی کہ انہیں منیولی کس طرح بنایا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ان کے اسلامیک ویے میں یہ کس طرح یوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ ٹرنٹ کسی نے بھی نہیں یوٹیوب پر دیا تھا تو میری سوچ میرے کئی دوست بھی کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے سیکھ رہا ہے تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ اسی ٹرنٹ کو آگے لے کے چلا جائے جو بھائی کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ اسے سیکھ سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کی یہ پوری ویڈیو اس نے انیلائز کر دی ہے ٹھیک ہے انیلائز کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب آپ کی ویڈیو شیک بھی ہو رہی ہے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے کریکٹر کو فوکس کر رہا ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس خود ہی اس نے جو آپ کا تھا موشنز کے ڈوٹس وغیرہ خود ہی اس نے ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ اسی ریزولیشن میں ایکسپورٹ ہوگا میں ایکسپورٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کی تمام ریزولیشن دکھا دوں ٹھیک ہے جی میں اسے ڈیلیٹ کر رہا ہوں ادھر سے اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا میرا واپس جو سیکونس بنا تھا نیو سیکونس وہ واپس وہ آ گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہاں جو فولڈر بنا تھا اسے میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے پھر اگر میں اس پر رائٹ کلی کر کے لگاتا ہوں وہی والی جو ہے آٹو فریم سیکونس ری فریم سیکونس کو تو پھر یہ آپ کے پاس آپشن مانگتا ہے یہ آپ کے پاس الگ الگ ویو ہیں ٹھیک ہے جی کوئی موبائل کے اندر ہوریزونٹ ورٹیکلی ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کے پاس جو ہے اس کو اگر آپ ہائٹ ویٹ میں لے جیں تو یہ آپ کے موبائل کی ریزولیشن ہوتی ہے وہ انشاءاللہ جب میں مینویل آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو خود ہی سمجھ آجے گی کرتا ہے جس طرح میں چاہ رہا ہوں موبائل کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی ٹک ٹوک ویڈیو بنا رہا ہوں یا میں اپنی انسٹاگرام کی کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اس کے اندر موبائل کی سکرین کے اندر اس کو لانا چاہتا ہوں تو ورٹیکلی نائن پوائنٹ سکسٹین اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جس طرح میں اسے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے کلپ کو یہ آٹومیٹکلی موبائل کی ریزولیشن میں لے گیا ہے اور یہ میں ابھی ایکسپورٹ کرتا ہوں آپ جن کے پاس ٹوانٹی ٹوانٹی ہے وہ اسے خود بھی یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا بینیفٹ ہے ٹھیک ہے جو مجھے مین لگا اس کے اندر آپ کے پاس سلو موشن آجاتا ہے فاسٹ موشن آجاتا ہے ڈیفارٹ آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ پھر دوبارہ اس نے انیلائز کیا ہے یہ میں ایکسپورٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ آپ کی موبائل کی ریزولیشن میں یہ ویڈیو بن چکی ہے اور دوسری ہے جب میں اس کو مینول بنانا سکھاؤں گا اسے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور جو دینی لحاظ سے اس میں لوگ کام ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ کیا 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 سکتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں کرنا سکھاؤں گا تو ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں انیلائز ہونے میں تو اسے انیلائز ہونے دیں چھلو بھئی انیلائز ہو جو جلدی 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 میرا کافی زیادہ بڑا ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے کہ جی ابھی یہ میرا سسٹم اچھا والا ہے تو ٹائم لے رہا ہے پہلے تو یہ اگر ایئر جی بی ریم ہو یا جو میرا پرانا پی سی ہے اس پہ تو یہ چلتا ہی نہیں ہے یہ اتنا اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کام کرنے والے ہوں آپ چار جی بی بھی کر لیتے ہیں بھائی کر لیتے ہیں لیکن یہ سوفٹیرز کی کچھ کپیسٹیز بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ جب آپ کسی چھوٹے پی سی میں سے انسٹال کرتے ہیں تو یہ پروبلم بھی کرتا ہے تو ذرا تھوڑا سا خیال بھی کیجئے گا یہ نہ ہو کوئی ساری اپنے پی سی میں سے انسٹال انیلائز ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے موبائل کی ریزولیشن میں آ چکا ہے اچھا جب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو اس کے افیکٹ کنٹرول میں بھی آپ کے پاس یہ اپشن آ رہا ہے موشن پری سیٹس کا ٹھیک ہے جب آپ اسے بناتے ہیں آٹو فریم تب بھی یہاں پر جب وہ پینل اس کا کھلتا ہے تب بھی پوچھتا ہے آپ سے کہ موشن پری سیٹ کیا رکھنا ہے سلو موشن رکھنا ہے آپ نے ڈیفولٹ رکھنا ہے یا فاسٹ تو میں نے اس وقت ڈیفولٹ رکھا ہوا ہے اگر کسی کی ویڈنگ کی ویڈیوز ہویا رہا ہوں تو وہ سلو موشن میں بڑا رکھتے ہیں یا کچھ ایسا جس میں آپ فلمی شوٹ ٹائپ زیادہ تھا ٹک ٹوک والے سلو موشن بڑا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے اور اس کے علاوہ بھی سلو موشن کیا جا سکتا ہے تو اگر ہم میں اسے ایکسپورٹ کرتا ہوں میں اسے اور چھوٹا کرتا ہوں تاکہ ٹائم ناز آیا کنٹرول کے کر رہا ہوں اس ویڈیو کو میں نے اور چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے جی یہ صرف میری ویڈیو اور یہ دیکھیں آٹومیٹکل میرے کریکٹر کو یہ خود ہی فوکس کر رہا ہے اور میں کنٹرول ایم کر دیتا ہوں کنٹرول ایم کرنے کے بعد جس طرح ہی میں اسے ڈیکسٹو پہ ہی ابھی سیف کر رہا ہوں تو ڈیکسٹو پہ میں اسے ایکسپورٹ کر رہا ہوں ایک منٹ مانگ رہا ہے بلکہ 58 56 کچھ ہی سیکنڈ میں انشاءاللہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے تو میں آپ دکھا دیتا ہوں یہاں سے میں اپنی ویڈیو تھوڑی فاسٹ بھی کروں گا تاکہ ٹائم نہ بلوں کا ضائع ہو لیں یہ ایکسپورٹ ہو چکا اور ہم نے ڈیکسٹو پہ ایکسپورٹ کی تھی تو ہم یہاں پر چلا لیتے ہیں جو ہمارے سیکنس کا نام تھا یہ دیکھیں اب جب یہ پلے ہوگی تو اس کی آوڈیو میں بہن کرتا ہوں یہ پلے ہو رہی ہے تو یہ آپ کی موبائل کی ریزولیشن میں آپ آپ اس اپنے موبائل میں جب سینڈ کریں گے تو آپ اپنے ٹک ٹوک پہ انسٹا گرام پہ اپنی فیس بک پہ کسی بھی جگہ سے آپ اپلوڈ کر سکتے تو آج کا میرا ٹوریل صرف اتنا ہی تھا اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل کی ایکن کو ضرور دبائیں میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچ رہے تو آج کی خدا حافظ اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور اسے بہترین اسے مینولی طریقے سے بھی کرنا میں سکھا